سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم کومیکر کے ٹیم کے سابق کپتان آمیر سویل پی سی بی پر برس پڑے اور سوال کیا ہے کہ کپتانے کے لیے سر فراز احمد کا کوئی متبادل ابھی تک تیار نہیں کیا جا سکا ان کا کہنا تھا کہ چیپ اگزیکٹیو افیسر کے ہوتے ہوئے منیجنگ ڈائریکٹر کی تقروری غیر آئینی اور غلط ہے ویڈیو میں مزید آگے بڑھیں گے مگر تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے حسبی روایت تمام دوستوں سے پس ایک ہی درخواست یہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں لاہور میں ڈالر حقی اکیٹوی کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حامر سویل کا کہنا ہے کہ پی سی بی ایک شخص کی خواہش پر چے صوبائی ٹیموں پر مشتمل ڈومیسٹک سٹریکچر بنانے کا سوچ رہا ہے لیکن یہ صرف بیان ہے کیونکہ حقیقت میں پاکستان میں ٹیلینٹ کی بوتات ہے لیکن نئے ڈانچے میں حاپس کو محدود کرنے جا رہے ہیں جو کارامت نہیں ہوگا سابق چیپ سیلیکٹر نے کہا ہے کہ ادارہ جاتی ٹیمیں ماضی میں کسی حکومت نے نہیں بنائی تھی بلکہ ریاستی پالیسی کے تحت بنائی گئی تھی اس لئے جب آپ ریاستی پالیسی کو بدلنے جا رہے ہو تو آپ کو پارلیمان میں بیس کے ذریعے ایسا کرنا ہوگا حامر سویل نے پاکستان کرکٹ بورڈ پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرفراز احمد کے متبادل کپتان کے لیے کسی کلالی کو تیار نہیں کیا جا سکا ٹیم میں کوئی نائب کپتان نہیں ہے جو سرفراز احمد کی جگہ لے گا اسی وجہ سے میں پی سی بی پر زور دے رہا ہوں کہ وہ اپنا گھر ٹی کرے کپتان اور کوچ کو تبدیل کرنے کے بجائے ان کو لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے سابق کپتان نے کہا ہے کہ پی سی بی میں اگر ام ڈی تائنات کیا ہے تو سی ای او کو فارغ کرے بورڈ میں ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا فائدہ نہیں جہاں آدھا کام کرنے کے بعد استفعہ دینا پڑے چیپ سیلیکٹر کے طور پر تائناتی کے حوالے سے گردش کرنے والی خبر کو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ موجودہ سیٹ اپ کی موجودگی میں پی سی بی میں شامل نہیں ہوں گے سابق چیپ سیلیکٹر کا کہنا ہے کہ میں اپنا کردار ادا کرنا چاہوں گا لیکن اس طرح کی نظام کے ساتھ نہیں پی سی بی پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرے ورنہ گندے نظام کے باعث صرف اس طفعے کے لئے بورڈ میں شمولیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو دوستیتی احمد سویل اور پاکستان کے کٹر بورڈ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کے اظہار کمٹس بوکس میں ضرور دیں